ساری کیسے آپ لوگ گائز خیریت سے ہیں ٹھیک تھا کہ مزے میں ہوں گے صبح اٹھتے ساتھ پہلے آپ لوگوں سے حال چال پوچھ لیں تو اچھا بندہ کہیں ملے کہ آپ لوگوں کو نہیں ملے گا نا سو میں ہوں نا پاگل ہو کیا ضرورت ہے کوئی تم سے پوچھے نہ پوچھے سونو تو سب پوچھے گا کومنٹ میں لازمیں بتائیے کہ اپنی طبیعت کا حال سو اٹھ چکے ہیں ہم آج جلدی جلدی کیوں اٹھیں میڈم کو بھی دیکھتے ہیں سو یہاں سے شروع کرتے ہیں لیٹے لیٹے ہیں ہم اپنا ویلوگ سو ویلکم بیک ٹو دی می آ بی وی ویلوگ ابھی وہ جیل کے جیسے کہدی نہیں ہوتے وہیسا لک نہیں ہے میرا اس نائی ڈریس میں بہت سوستی ہوتی ہے آر سوٹے ہوتے سو کے اٹھنے کے بعد واپس سو کس کس کا دل کرتا ہے کہ واپس ہو جائے سب کو ہی کرتا ہے سو سب سے پہلے کوئی اور بکواس کیے بغیر ہم جاتے ہیں تھوڑا حالت سوزار لیں اس حالت میں آپ لوگ دیکھیں گے نا تو unsubscribe کے بٹن پر کلک کریں گے subscribe کی نہیں آج سے میں نے پہلے موڈ بنایا ہے کہ پہلے اٹھنے ساتھ نہائیں گے ناشا کریں گے اس کے بعد باقی باتیں ہوں گے سو آپ لوگ یہیں بیٹھے رہی ہے اندر نہیں آئیے گا میں ابھی نہا گیا ہے اوکے آواز نہیں آرہی تھی نا میں کچھ بول ہی نہیں رہا تھا خیر بعد ایسی ہے کہ یہ بھلا جو ٹریک سوٹ ہے نا یہ یہ لائی تھی فیضہ یہ ایک پیارا سا تھا تو میں نے بھلا جس کو پہن کے دیکھا جائے جس نے بھی آرڈر دینا ہوگا نا خود ڈھونڈ کے آرڈر دیتے مجھے خود نہیں پتا کہاں سے مگوایا تھا یہ دہاد ہو کے تو ہم آ چکے ہیں پال مال تھوڑی گورش اور کریم گریم لگا کے ناشتہ کرتے ہیں ایک تو نا میری بیوی نا بلکل غیب ہو جاتی پورے گھر میں نظر ہی نہیں آتی فیضہ فیضہ اوہ تم کہاں تھی اوہ تم کہاں تھی اندہ رو کیا کرلی تھی بھابی کے پاس تھی بھابی کے پاس تھی مگر مجھے پھر ناشتہ کو ان دے گا مجھے بتاو ناشتے میں ہے کیا کتنی دفع بتاؤں گے ایک بھائی پھر بتاؤ بھابی تو بتایا انڈہ پراتھا بس اور پائے کی جو آواز آئی تو پائے تو تمہاری پھین کے پاس ہے پائے کھاؤ گی تم میں تو نہیں کھاتی پائے کیوں پائے میں سے فکی ہاتھ کے ہاتھ بھی بتایا تھا اپنی امی کے پاس کیوں تمہاری امی کی ایسا کیا ڈالتی ہے بعی پیٹا میری امی جیسا پائے دنیا میں کوئی کھلایا تو مجھے بھی جب ہم گئے تھے کیوں نہیں کھلایا تم نے مجھو کہا ہے میری امی نے اپنیو اور کیا بناتی ہے موٹو بناتی ہے تو تم گئے ملک پہ گئے تھے سونوں کھانے کھانے نہیں گئے تھے تو پھر بھی ایک دن تو کھلا سکتا تھا تو یہ سن رہی ہے ممہ امی آپ نے لازمی اگلی بار جب بھی میں ہوں گا آپ نے مجھے تین چیزیں کھلانی ہے ایک پائے تمہاری امی کو بناناتا ہے روش نہیں میری کو پنجابی چیزیں آتی پائے ساگ میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے پائے اور دیسی گی کا ساگ اس کے ساتھ پراتے دیسی گی کے اور ایک اور چیز اور کیا اچھی بناتی ہے مجھے دیکھو میں امی کے ہاتھ سے سب تین چیزیں کھا سکتی جو میں کسی اور کے ہاتھ کی نہیں کھا سکتی پہلی وہ کیا بولتے پائے دوسری کلے جی چلو کلے جی دن ہوگی دیسی گی میں نہیں مرگی کی کون کھاتے کلے جی پاگل گل نہیں بکرے کی امی کو بولوں گا میں کپورے اور کلے جی ساتھ بنایا کپورے بھی نہیں کھاتے امی لوگ تو کھاتے ہوں گے نہیں کپورے اور کلے جی امی جی آپ نے مجھے کھلانی ہے بھئی سین ایسا ہوا کہ ہم لوگ کا پلان تھا میرا کچھ پلان تھے تمہاری بڑھتے کے لیے مگر وہ ڈیتھ کی وجہ سے ہم ایک کام کریں گے ہم پوسپون کر دیں گے ہم تھوڑے ٹائم بعد بنائیں گے نہیں نہیں کچھ ٹائم بعد نا جب تم چھوڑ دو کچھ ٹائم بعد اس کی بڑھتے بنائی جائیں گے اچھے سے میں نے کچھ کچھ پلان کیا تھا مگر اللہ کو کچھ اور کچھ پلان کیا تھا وہ آیا مگر وہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا سو انشاءاللہ ہم فضا کی بڑھتے تھوڑا ٹائم بعد منائیں گے میرے کو بہت بھوک لگ رہی ہے کھانا تو لائے تو روٹی تو ہے روٹی نہیں ہے تو جب تک تو وہ بھی تو نہیں ہے لائٹ بھی تو نہیں ہے وہ تو گرب ہو جائے گا چولا تو چل رہا ہے چولا چل رہا ہے میرے پائے مائے گرم مجھے میرے کو بہت دیر سے مگو میں پائے کا فلیور آ رہا ہے چلو روٹی بھی آ گی میرے کو نظر آ لیا کیمرے میں ہائے کرو یہ آ چکے ہیں ہمارے گرما گرم پائے آئے آئے تھوڑی سی کالی مرچ لے کے آنا پلی پائے گھانے آپ نے آپ بسکٹ کاؤ گی اس کو تو دیکھو اس کو تو دیکھو ذرا اس کو تو دیکھو تھوڑی سی ڈالی ہم نے اس پر کالی مرچ آئے آئے یہ کیا ہم نے اس کا نیوالا ہم نے سواہ دیا لگ ہے سواہ دیا لگا رہا ہے یہ جی ہوتا ہے نا یہ قسمت والی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اس سے تم کھا نہیں رہی ہو تو جانی میرے کو دو منٹ دو میں آران سے پیٹ بھر کے کھاؤ دی کافی دن بعد بڑا اچھا سایا ناشتے پہ پائے تھے بس پائے تھے میں تو پہو میں ہی کھو گیا بہت مزدار پر آئے تھے میری بہن نے پر آئے تھے پائے بہت 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 مزدار پر آئے تھے سو چلو بس اتنی بھی بھوکی نید کیا بلتے ہیں اتنی بھی بھوکی ندیدی اچھی نہیں لگتی سو ابھی میں جا رہا ہوں باہر باہر کے حالات چیک کروں دیکھوں پاکستان میں کیا چل رہا ہے تو میں پاکستان کو چیک کریا ہے پہلے نا گھر سے نکلنے سے پہلے کیونکہ کوئٹا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تو اس لئے میں جب بھی گھر سے نکلنے سے پہلے بار ویدر چیک کرتا ہوں ویدر اگر نورمل ہوگا تو اس لحاظ سے کپڑے مپڑے چیزیں پہنگے جاؤں گا نورمل ہوگا تو اس لحاظ سے پہنگے جاؤں گا تو پہلے بھائی لازمی ہے ویدر چیک کرنا ایک بار پھر سے میں اپنے فیبریٹ روڈ بے یہ آپ لوگ چیک کر سکتے یہاں گا منظر یہ لگا کراچی سے وہ لے کیا ہے یہ بھائی لے کیا ہے توتا لہو جی آسان تیری قدر اور گر میں کم ہوگی تیری جگہ کوئی اور آگیا بڑڈاکا بڑڈاکا ہلو یہ چھوٹا بچچے بڑھا ہوگا تیری باتیں کرے گا نہیں کرے سنو میں تو پہلے گالیاں سکاؤں گا تو دیکھ موبائل پہ موبائل بیٹھے گا نہیں میرے موبائل پہ نہیں بٹھاوئی میرے موبائل پہ چک مکمان گیا یہ موبائل اسے موبائل اسے موائل پہ چل بیٹھ جا یہ دیکھ اے نہیں 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 اسے گیم کھرو اس پیسے بٹھاؤ لے پب جی میں لوگ درہیں گے یہ کتے کا لی ہے تم لوگ نے گرا جی میں چل بڑڈاکا یار میرے خیال سے کتے لیر تین کے لی یا دائی کے لی تیسے لیا تھا تو پانسو اور ڈال کے اسے پیسے لیے آپ کو اپنے موچے چیزے لے تو ایسے را ہوتا ہے جیسے وہ نہیں ہے اے ایٹی ایم سے اے اے ایٹی ایم کا بول ہے اچھا 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 آپ کیا بولیں گے یہ دھل کے بھی گندہی ہے چھوڑی کرنے چھوڑی کرنا عامی اسٹائل ایک لاکھ بارا نکالنا آزار روپے آزار روپے ہم لوگ بھی جائیں گے لندے یہ بھلا کورٹ اچھے مل رہے ہیں آمی اللہ اچھے ہزار پر سے لیا ہے اس کی ہزار سے نیچے تو یہ بات ہی نہیں کردہ میں نے تم لوگ بتایا تا میں تو ریڈی بھلا بندہ قسم سے بھی میرے کوئی دو سو اربے کا دے اس پر بھی چنہ ماروں گا اسی کا دے وہ بھی پہنوں گا نہیں خلی رکھوں گا شو کے لیے اس دفعہ میں نے خلی تقریباً ساٹھ یہ پہنسر ہزار پر شاپنگ کی فلیپو سے ونٹر کی جس میں سے میں نے یہ بھی لیا 10 ہزار روپہ ڈال کے موہ کا ٹرانسپلانٹ کرا لیتا پتہ نہیں کونسی مومبائی کی گلیوں میں لے آیا ہم لوگ کو وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں دو بندے ساتھ بزر نہیں پا رہے ملیا سروے ملیا سروے یہ اپنے نانوں کے گھر لائے پتہ نہیں کونسی بہت چھوٹ vin نہیں دانا اچھا ہے اگر آتے ہیں یہاں یہ چپس کہ اس کو یہ پسند ہے اس کو وہ پسند ہے مجھے یہ پسند ہیں مکڈونالڈز کے افسی فلاو پہ میری سامنے جب یہ مجھے 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 مل جائے جب فیزا نے برگر کھانا ہوتا ہے نہ اس کے اندر کیچپ ہونا چاہیے نہ اس کے اندر میونیز ہونی چاہیے نہ اس کے اندر سالات ہونی چاہیے صرف انڈا اور ٹکی رکھ کے لے آؤ کاتی ہے کھایا کیسے جاتا ہے نیچے کیسے تھوڑتا ہے الگ الگ فرمایشیں بھائی الگ الگ ہمارے ساتھ یہ ہوا بھائی کہ فرائز تو بڑے عالی قسم جو ہو رہے مگر جو برگر تھا برگر تھا خراب خراب کیسے تھا وہ تھوڑا ہے اسے کھٹا کھٹا تھا جب تم لوگ کا دل خراب کر رہا ہوں کھٹا کھٹا تھا اب اس تردیوں میں ہمد بھی نہیں ہے کہ میں جاؤں واپس کروا ہوں اس کو بھولوں میں کھا پھینگی دو وہ آجا پھینگی مگر جبکی اس کے پاس جاؤں گا میں بھولوں گا کتے میں در خون بھی جاؤں گا اچھا گیا سرزی بہت ہو رہی ہے جانا ہی نہیں ہو رہا تو ابھی فیلال میں فرائز سے گزارا کر کے موہا دو کے واپس آپ لوگوں کو کنیکٹ کر رہا ہوں کھٹا کھٹا ہے میرا ابھی تک دل خراب ہو رہا ہے وہ بہت کھٹا ہے وہ بہت کھٹا ہے اس نے چینج ہی نہیں کیا کہتا ہے ہمارے ایسی ہوتا ہے یہ ہی زائکہ ہوتا ہے تو پھر میں نے اس کو تو گند بہتا ہے تو گندہ تیس رہی ہے میں مزاق کر رہا ہے کہ یہ نہیں بہتا تھا اس لئے میں پائر بھینک آیا کھو کس میں وہ تھند ہے چھوٹے چھوٹے سے فین اپنا نام بتاؤ پہلے آپ بتاؤ اپنا نام زینب آپ کا نام کیا ہے عبداللہ میرا ویلوگ دیکھتے ہو میرا نام کیا ہے سونو مامو اس کا نام کیا ہے فیزا بامی کون اچھا لگتا ہے یہ یا میں کوئی ایک کوئی ایک میرا نام کیوں نہیں لے رہے بچے ہم دونوں میں سے کوئی ناراض نہیں ہوگا ہاں چلو سونو مامو تمہیں ایک سے بورڈ برابر رہا تیسرا بچے کو لیں گے اس سے فائنل لیں گے کس کو لیں چلو تمہاری تیسرا بچے سویا ہوئے مجھے کوئی سامان چاہیئے بس بھائر سے تو وہ تو صبح بھی آ سکتا ہے کیوں صبح 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 ہر دن صبح نہیں آج صبح بول رہا ہوں کل جائے گا انشاءاللہ جو بھی سمجھ جائے نہیں جب سے کراچی سے آیا باہر ایک بار بھی رہے ہیں باہر بیمار بھی ہو تم سردی ہے بیمار ہے ہم باہر جانے کا کوئی فائدہ نہیں یہ کچھ تو کی نہیں بانتا دو بار آواز تھی میں نے کہا فضا ہو وہاں سے امی کی تیسری بار میں امی کی آگا سا کی ابھی میں کیا بتاؤں بھائی ویلوگ کپلیٹ کرنا ہے تھوڑا جیسا فضا سے باتیں کرنی ہے اس لیے میں نہیں بلا پا رہا کیونکہ مہمان بہت زیادہ بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی بھولیں گے یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے کچھ نہیں کرنا چاہ رہا دیکھو سٹارٹنگ جو ہوتی ہے ایسی ہی ہوتی ہے سٹارٹنگ کیسی میرے کو بھی ایک ڈیڑھ مہینہ ہی تو ہوا ہے ہاں چلو صحیح ہے دو مہینے کرنا چاہتا ہے میرے کو اب یہ کرنا ہے کچھ ایسا ویلوگ بنانا ہے لگے کہ ہاں یا ویلوگ انسان جو بولتا ہے میں نیچرل ویلوگنگ کرتا ہوں ایسا possible ہی نہیں ہے نیچرل بندہ اپنے کام کاج ختم بس یہ ہی ہوتا ہے ، جو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں جا رہے ہم واہ جا رہے ہیں وہ نیچرل ویلوگ نہیں ہوں Mutta Vamp نیچرل بلوگ اس تکات ایک اور ساوی بات ہیں ک石یح یہ ہے ہر بندوں کی ایک ہی رووٹین ہوں گی ہر جن تو انسان وجہ نہیں ہوو ایک ہی روٹین ہے یہ رووٹین ہے یہاں یہاں چل جاتا ہے وهو ہاں ہاں چل پر روٹینوں کے سام ہوتے ہیں وہ ہم ہم آتی ہے وہ ہم کھاہ بیٹھتا ہے وہ ہم بائٹتا ہے اچھے ویلوگ ہے تو سبسکرائب کا بٹن پر کلک کر دینا جانے سے پہلے یہ ویڈیو جیسے ختم ہوگی اس سے پہلے ہی نا پہلے ہی کر دینا تو ڈبل سبسکرائبر ملتے ہیں مزا کر رہا تھا تو جانے سے پہلے نا سبسکرائب بٹن پر کلک کر دینا آئیکن دبا دینا تاکہ نیکسٹ ویلوگ جو ہونے والا ہے وہ بڑا آلا اچھا کافی لوگ کومنٹس کر رہے تھے کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ نا فیزہ کا فیچ ریویل نہیں کر رہے بھئی میں نے اپنا وعدے پہ میں کائم ہو جس دن جس ٹائم جس لمحے ہنڈرڈ کے ہو گئے نا ہنڈرڈ کے جس ٹائم وعدہ جن کے بعد دیکھو یار میرے کو بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے یار فیزہ کو جب سامنے لانا پڑتا ہے پھر اس کے مو پر سٹیکرز لگانے پڑتے ہیں پھر وہ ویلوگ کا سارا ختم ہو جاتا ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں میرے کو بھی خواری سے نکالو ہنڈرڈ کے جلدی سے کرو ہنڈرڈ کے جلدی سے کرو تاکہ مجھے نا وہ سٹیکر والے میری جان چھوٹے تاکہ میرے کو زیادہ ایڈیٹنگ میں خواری نہ کرنی پڑے تو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہنڈرڈ کے جلدی سے کرو دیں تاکہ مجھے یہ سٹیکر سے تو میری جان چھوٹے اور پھر ملتے انشاءاللہ کل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ایک نئی مستی کے ساتھ تب تک جڑے رہیے بندے رہیے دبے رہیے ویلوگ کو سبسکرائب کرتے رہیے اللہ حافظ فی ایمان اللہ i love you bye